دیکھیں آپ کی فیزکس کی پہلی جو یونٹ سٹارٹ ہے وہ کیا نام ہے اس کا mathematical methods mathematical physics mathematical physics mathematical physics ایک تو میتھ کے لئے کہا جاتا ہے کہ mathematics is the language of physics مطلب تو میتھ ہے وہ physics کی لینگویج ہے منا میتھ کے physics گونگی ہے تو جو biology والے پڑھتے ہیں وہ گونگی physics پڑھتے ہیں ہم بائیوالوں کو سامنے کہتے ہیں نہیں ایسا ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جب physics کی بات ہو رہی سب سے پہلے بات کریں گے فیزیکل quantity کیا ہوتی ہے فیزیکل quantity فیزیکل quantity کیا ہوتی ہے تو جتنے بھی quantities ہم ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں ہم ناب سکتے ہیں which can be measured آپ کہیں گے مطلب جیسے ہم کہیں بھائی کوئی quantity volume کی بات کریں تو ہم کہیں کہ volume پانچ میٹر کیوب ہے تو یہ نہ پی جا سکتی ہے نہ پی جائے تو بھائی کسی instruments نہ پوگے نا تو جس instruments نہ پوگے تو آپ اس کی unit بھی دوگے تو ایسی quantity جسے نہ پا جا سکے جس کے پاس numerical value ہو اور جس کے پاس اس کا unit ہو وہ physical quantity ہے جیسے ہم نے کہا کہ my mother's left me too much تو کتنا پانچ کلو لف کرتی ہیں کیا کتنا کرتی ہیں تو آپ اس کی quantity نہیں دے سکتے ہیں یا ہم بڑے گورے ہیں نہیں مطلب ہے نہیں ہم کہنے کا عدقت ہے تو یعنی کتنے ہیں compare ہم کر سکتے ہیں کہ ہم پھلانے سے زیادہ گورے ہیں لیکن کتنے ہیں یہ value ہم نہیں دے سکتے ہیں these are not physical quantities ہم بڑے بدھیمان ہیں تو یہ physical quantity نہیں ہے تو لکھئے those quantity which can be measured which can be measured measured directly اور indirectly measured directly and indirectly word ہم نے use کیا directly and indirectly اور indirectly are known as physical quantities as known as physical quantities اب question یہ اٹھتا ہے کہ measured directly اور indirectly کا مطلب کیا ہوتا ہے درہا سمجھنے کی کوشش کریے ہمیں اپنی height ناپ نہیں ہے تو بڑی آسا intuitive لگاو اسے ناپ لو تو یہ directly آپ نے ناپ لیا لیکن اگر آپ کو یہاں سے sun کی دوری ناپ نہیں ہے تو ایک انچی table ایک انڈی یہاں پکڑو ہم 60 جائز ریڈام کر کے چڑھ جائیں گے وہاں پر نہیں ہوگا نا تو وہاں پر کوئی اور method لگانا پڑے گا تو اگر آپ نے physics میں 11 پڑھا ہو تو paradox method وہاں پڑھایا گیا تھا جو ذاتی ہاں نہ بولنا نہیں معلوم نہیں وہ بتانے یہاں جا نہیں رہے وہاں پر ایک paradox method بتایا گیا تھا کسی بہت دور کی وستوں کی diameter نپان نکالنے کے لیے یا distance نکالنے کے لیے کیا طریقہ تھا کہ جیسے ہمارے پاس میں directly ایسے بتا رہا ہوں جیسے یہ ہمارا moon ہے ٹھیک ہے اور moon کے ہمیں distance نکالنے ہے تو ہم کریں گے کیا اور یہاں سے ہم کیا کریں گے moon کو اس پرکار سے مان لیں گے ہمیں camera لیں گے telescope ٹھیک ہے تو ایک instrument ہوتا ہے اگر آپ نے سنا ہو sextant نہیں سنا یہ word ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب سمجھئے گا کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا یہ ہم بتایا دی رہے جیسے پروٹیکٹر ہوتا ہے پروٹیکٹر ہوتا نا تو پروٹیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ pencil لگائی جاتی ہے آپ دونوں طرف pencil لگا رہے ہیں میں لگا دوں اس میں ٹھیک ہے اور دونوں طرف camera لگا دوں وہ بن گیا سے extent کام کیا ہوتا ہے دیکھیں پروٹیکٹر میں دو ٹھانگیں ہوتی ہیں آپ نے کیا کیا اس camera کو آپ نے moon کے ایک end پر fix کیا ایسے کر دیا اور دوسرے کو ایسے فیلایا دوسرے end پر fix کر دیا کر سکتے ہیں نا اسے معلوم ہے ایک end دکھائی پڑھا دوسرے end دکھائی پڑھا تو یعنی کی آپ نے کیا کیا ایک end اس کا ادھر fix کر دیا اور ایک end آپ اس کا ادھر fix کر دیا یہ angle معلوم ہو گیا اچھا یہ angle معلوم ہو گیا یہ ہم کو معلوم ہے اس کے حصاب سے یہ آپ کا arc ہو جائے گا یہ radius جائے گی تو angle is equal to arc upon radius اس تے ہم value نکال لیں گے actually arc نہیں ہے یہ لہن بہت دور ہے اس لئے مان لیا ہم نے تو ہم نے اس کی ایک method لگا کر کے اس کا measurement کر لیا تو وہ indirect method ہو گیا جا کر کے تو کسی physical quantity کو measure کر سکتے ہیں directly یا indirectly اس کو ہم کیا کہیں گے physical quantity example کوئی بھی دیکھ لو force, mass, density, pressure, etc نے نوٹ کر لیا اس کا example ہے force, mass, density اب لکھانے کو تو لکھانا چاہیں تو ایک ہفتے تک ہم لکھاتے رہے پتہ چلا ہے کہ کل کل ستر لکھاتی تھی آج ایک ہترہ شروع کرتے ہیں بہت عربوں physical quantities ہیں ٹھیک ہے اب ان physical quantities کو دو بھاگوں مٹا گیا کچھ quantity ہم نے دیکھی کہ ہم کو کیول اس کے magnitude سے کام چل جاتا تھا آپ دکان پہ گئے اس نے کہا پانچ کلو آلو دے نا دے دے گا کچھ اور پوچھے گا آپ سے نہیں وہ ایک الگ بات ہے والی مد دینا کالی والی مد دینا گندی والی مد دینا وہ ایک الگ چیز ہے اگر آپ نے کہا کہ لکھنو ستر کلومیٹر ہے ہو جائیں گے ہو جائیں گے اچھا وہاں سے آتے ہو پل سے اترتے ہو چلے جاؤ ستر کلومیٹر آپ کو تیری یعنی ہم نے جو information دی ہے وہ incomplete ہے آپ کو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ کہاں سے اور کس direction میں کچھ quantity ہوتی ہے جن میں کیول magnitude سے کام چل گیا اور کچھ میں magnitude کے ساتھ ساتھ direction دینی پڑی یہ ہمارا knowledge ہے ہم نے پھر knowledge سے جانا تو یعنی پہلے لکھئے types of quantity میں number one scalar quantities scalar quantities scalar quantities آج ہم theoretical part اس کا complete کہا جائے رہے ہیں definition لکھ ستھ ہیں the physical quantities which have only magnitude the physical quantities which have only magnitude but does not involve direction دیکھو which have direction نہیں ہوتا ہے اس کے اندر direction نہیں ہوتی ہے اس میں direction involve ہوتی ہے یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کو پورا complete بتانے کے لیے آپ ایکشن دینی پڑے گی and does not involve direction are called scalar quantity are called scalar quantities example کیا ہوگا mass لے لکھ لو mass ہے length ہے time ہے density ہے اب اکنیہ tough word use entropy ہے entropy کیا ہوتی یہ نہیں سمجھانے جا رہے ہے وہ heat میں آپ کو سمجھائی جائے گی potential ہے یا potential energy ہے etc یہ آپ کی کونسی quantity ہے scalar quantities ہیں دوسرے type کی quantity کونسی ہوتی ہے vector quantities ہوتی ہے vector quantities ہوتی ہیں اب اس کی definition double ہو گئی کہ the physical quantities which have magnitude as well as direction which have magnitude as well as direction are known as vector quantities are known as vector quantities ویکٹرز کیونکہ ہم کو مین ویکٹر ہی بتانا ہے چپٹر کا نام آپ کا کیا ہے ویکٹر ایلجبرا جو یونٹ ہم پڑھا رہے ہیں چپٹر کا نام ہے ویکٹر ایلجبرا اس میں انٹرڈکشن آف ویکٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹائپس آف ویکٹر میں کیا ہوتا ہے کتنی پرکار کیا ہوتے ہیں ٹائپس آف ویکٹرز نمبر ون ہوتا ہے پولر ویکٹرز اب یہ چیز انٹر میں نہیں پڑھا جاتی ہے ایسا نہیں ہے نہیں لیکن ٹھیک ہیسا بڑھی آئے نمبر ون لکھے پولر ویکٹرز پولر ویکٹرز پولر ویکٹرز جو ہوتا ہے جس کی ایک initial point starting point ہوتا ہے a vector which has a starting point a vector which has a starting point or a point of application or a point of application جیسے جیسے ہم بات کریں گے velocity تو بھائی body کہیں سے چلنے شروع ہوگی ہوگی نا body کہیں سے چلنے شروع ہوگی تو وہ آپ کی velocity اور velocity کون سی لکھے linear velocity linear velocity angular concept ہے جیسے دوسرا example force کاما لگا دو force تو force جبکی آپ بات کرو گے تو force کہیں apply کیا ہوگا جہاں پہ apply کیا ہوگا جس point بھی force لگ رہا ہوگا push یا pull جیسے بھی آپ کر رہے ہو تو اس کا ایک initial point ہوگا تو وہ کیسا ویکٹر ہوگے جا کر کے polar ویکٹر ہوگے جا کر کے ٹھیک displacement body displacement ہوگی نا کہیں سے start ہوا ہوگا displacement چلنا شروع ہوگی تو یہ کیسے ویکٹرز ہیں یہ ویکٹر آپ کے polar ویکٹرز ہوتے ہیں دوسرا لکھئے axial ویکٹرز دوسرے ویکٹرز ہوتے ہیں axial ویکٹر axial ویکٹرز the vector which represent rotational effect the vector which represent the rotational effect the rotational effect which represent the rotational effect and act along the axis of rotation and act along the axis of rotation axis of rotation are known as axial vector are known as axial vector انہیں axial vector کہتے ہیں اب دیکھیں جس میں بھی rotation ورڈ آتا ہے وہ سب axial vectors ہیں جیسے angular velocity example angular velocity torque angular momentum angular velocity torque angular momentum ایڈسٹرہ کیا مطلب دیکھیں جب کوئی وڈی کسی axis کے چاروں روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے آپ ایک circular path میں move کر رہے ہیں تو آپ کی location کو ہم trace کرنا چاہتے ہیں دو طریقے ہیں آپ جدھر جدھر جائیں ادھر ادھر پیچھے بھی یہاں تھی اب دیکھو یہاں چلی گئی اب دیکھو یہاں چلی گئی دوسری location یہ ہے کہ ہم center پہ کھڑے ہیں اور ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں جنہی آپ کا displacement ہو رہا ہے اتنے angle سے گھوم گئی تو یہ پرکار کا displacement کیسا ہوتا angular ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا access پھر ہوتا ہے direction کیا ہوتی ہے اس کی اس کی direction ہوتی ہے axis کے ایسے normal axis سے پاس ہوتا ہوتا ٹھیک ہے direction کیسے ایسے دیکھتے ہیں اگر body اپنا دائیں ہاتھ لٹھائیے اور جدھر body جاری ادھر انگلیاں curl کریے تو جو انگوٹہ ہوتا ہے وہ direction بتاتا ہے اس کی جس کا کوئی initial point نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھئی آپ تو چل ہی یہاں نہیں رہتے آپ تو circular بات move کر رہتے آپ کی position کو define کرنے کے لئے ہم نے center کا سارا لیا کہ اس point پہ تھی ابھی 30 degree سے گھوم گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ تو ہاں تھے نہیں center پہ تو جتنا جتنا of vectors یہ sub interpreted کا ہے concept 11th کا ہو بس یہ ہے کہ graduation part 1 کا مطلب ہی ہوتا ہے 11th 12 تھوڑا سا زیادہ detail ہے classification of vectors vectors کے nature کے حساب سے ان کو الگ الگ classify کیا گیا number 1 equal vectors equal vectors کیا ہوتے جن vectors کے magnitude اور direction same ہوں انہیں equal vector کہتے ہیں تو لکھئے the vectors have same magnitude and same direction ایسے لکھوائیں گے short is known as ہم نے لکھو رہے ٹھیک ہے the vectors which have same direction and same magnitude are known as equal vectors equal vectors کیسے represent کیا جائے تو دیکھو جان سے ہم کیا کریں کہ دو vector represent کرنے کا طریقہ یہ arrow اس کی length ہم دو vector لے لیں اور دونوں کی length same کر دیں اور دونوں کا arrow same کر دیں یہ vector a ہے اور یہ vector b ہے تو اگر equal vector is equal to b ہم 2 لگ جائے opposite in direction 2 vectors in same magnitude but opposite in direction are known as opposite vectors ٹھیک ہے تو یہ hi ڈائیگرام بلا دیجئے same magnitude بولے تو آپ اس کی length same کریں گے ایک arrow ادھر کریں گے ایک arrow ادھر کریں گے یہ vector a ہے اور یہ vector b ہے لیکن اگر دونوں کا relation نکھیں گے تو آپ کہیں a is equal to minus b ہے تو یہ opposite vectors کھلا تے magnitude سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے next لکھیں collinear vectors دونہ لئے یہ collinear vectors next ہے collinear vectors the vectors the vectors which either act along the same line the vectors which either act along the same line or along the same parallel or along the same parallel line along the same parallel lines are collinear vectors are collinear vectors کیا مطلب ہے دیکھیں جیسے یہ vector آپ نے a دکھایا ہے نا a اور اسی line پہ b لگا دو یہ collinear ہو گئے ٹھیک ہے یا ایک a دکھا دو اور ایک ایسے b ultra دکھا دو تبھی same line ہو گئی یہ بھی collinear vectors ہو گئے یہ سب collinear کیا بتایا گیا ہے کہ along the same lines along the parallel line بھی بتایا گیا ہے مطلب اگر ایک vector آپ ایسے دکھاتے ہو اور دوسرا بھی ایسے دکھاتے ہو parallel دکھاتے ہو تب یہ کیسے ہو گئے collinear ہو گئے اسی لمبائی کم جادہ ہو سکتی ہے سنوے ہی بانے ہی آئی تو یہ collinear vectors کہلاتے ہیں نوٹ کریے الگ الگ کریں یہ یا یہ یا یہ یہ سب collinear ہیں یا نہ لکھیں end لکھیں یہ سب collinear vectors ہیں دیکھیں شبدوں میں ہی اس کا مطلب چھپا ہوا ہے اگر آپ اس کی انگلیس ورڈ دیکھیں اس کا مطلب کیا نکلا ہے تو اپنے آپ اس کا مطلب چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے اب لکھیں co-initial vectors co مانے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ساتھ ساتھ لینے رہے co-initial vectors next ہے چوتھا نمبر ہے co-initial vectors کیا مطلب نکلنا ہے کہ ایسے vectors جن کا starting point same initial point same تو لکھیں vectors which have the same initial point vectors which have the same initial points same initial point کیسے بنائیں گے آپ کسی ایک point پہ دو تین vectors دیکھا دیجئے یہ آپ کے جو vectors ہیں وہ سب کیسے ہیں co-initial vectors ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھروں میں جب ڈانکو کسی hero پکڑنے جاتا ہے تو کئی ڈانکو جاتے ہیں hero ایسے کھڑا ہے آ جاؤ آ جاؤ ایسے بھاگتا نہیں ہو تو سب کیا کرتے ہیں دور سے ایسے رسی ڈالتے ہیں اس کے اوپر ایسے گھوڑے سے پھیک دیتے ہیں اور وہ رسی میں پھنج جاتا ہے hero اور ہر ڈانکو گھوڑا ایسے گھوڑا کھینجتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطبع force کس پر لگ رہا ہے hero پہ اور ایک ہی point پہ لگ رہا ہے نا تو اس کو ہم کہیں گے co-initial vectors دوست اب example وہ نہیں لکھو گے ایسے شو کر دو گے اگلا ہے co-terminus vectors co-terminus vectors terminus terminus vectors نا ہم سے لگ رہا جسا terminal point مطلب end point تو لکھیں the vectors which have the common terminal point the vectors which have the common terminal point common terminal point یہ point ہے بہت سارے vectors کو یہیں پہ آکے ملا دو ایسے یہ آپ لگتا نہیں لگتا تب اس کے طاقت بھی آتی جب تب خون نہیں نکلتا تو اس نہیں طاقت آتی جب خون نکلتا دادا تب اگدم سے اس کے اندر سے بون بیٹا اس کے آنس نکل پڑتا ہے co-planar vectors co-planar vectors کچھ میں بڑی confusion ہوتا ہے جب ڈبل n دکھائی پڑتا ہے کبھی confusion ہوتا ہے تو لکھئے vectors in the same plane vectors in the same plane are co-planar vectors کیسے دکھائیں گے ایک plane دکھا دو ایسے اور اس پہ جدھر من ہو اس direction میں بہت سارے vectors دکھا دو ایسے vector دکھا دو جو بھی دکھانا ہو دکھا دو ان کے نام لگ دو اے بھی c d یہ a بنا دو یہ b بنا دو c بنا دو d بنا دو جو بھی آپ کو بنا بنا دو اب یہ زیادہ اہمیت ان کی جنرل study میں نہیں رہتی ہے اب اہمیت آنے والے ورڈ شروع ہوں گی نوٹ کلیا modulus of vector modulus of vector نمبر کون سا ہوگا سات نمبر ہوگا modulus of vector of a vector نام سے لگ رہا ہے کہ کسی vector کا magnitude ہوتا ہے یعنی اس کا length the length or the magnitude of the vector is called modulus of vector the length or the magnitude of vector is called modulus of vector کیسے denote کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی vector ہے یہ ہے نا اس کو ایسے دو line وں کو گرین ہوس بولیں گ بلیک ہوس بولیں گ گ گ دیکھ تھنڈے پردیس وں میں کیا ہوتا ہے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں تھندک ہوتی سروایب نہیں کر پاتے تو لوگ کیا کرتے تھے انہوں نے کانچ بہت بڑا سا ایک جار ٹائپ کا اس کے اندر پیڑ پودے لگا دی اور اس کو بند کر دیا اب کیا ہوا کہ سن لائٹ پڑتی ہے تو سن لائٹ جب کانچ پڑی باہر سے اس کی انرجی زیادہ تھی اب وہ کانچ کو کر اندر گز گئی تو لائٹ اس کانچ سے پار کی ہوگی تو تھوڑا ایفزور ہوگئی ہوگی تھوڑا ریفلیکٹ ہوگئی ہوگی تھوڑا اندر چلی ہوگی تو اندر جو گئی لائٹ وہ باہر کی لائٹ کی تلوہ میں ویک ہوگئی اب وہ اگر باہر نکلنا چاہتی ہے پھر تو اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے اب اس کے اندر رکنا پڑے گا تو اس اندر اس کے گرمی بنی رہے گی اور اس گرمی میں پینڈ پودے سروایب کر جائیں گے اس کو کہتے ہیں greenhouse effect تو اگر یہ بھی آپ سن آجائے اور جو gases ہیں جو کی ecosystem کو خراب کر رہی وہ بھی آپ سن آجائے تو وہ most correct answer ہے اس لئے یہ والا option زیادہ صحیح ہے اب رکھیں unit vector unit vector unit vector ان ایسا vector جس کا magnitude 1 ہو تو unit vector is a vector whose magnitude is 1 unit vector is the vector whose magnitude is 1 ٹھیک ہے denoted by a बनाएंगे उसके उपर एक cap लगा देंगे denoted by a cap and given by and given by a cap किसे लिखेंगे किसी vector को उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो आप को मिल जाएगा unit vector ठीक है यह definition होती है कि जिसका magnitude 1 हो यह इसका indication होता यह इसको लिखने का तरीका होता है ठीक ठीक अब एक बढ़िया सी बात को समझा लिजेगा देखे जो बहुत अच्छी बात बताता है हमने unit vector की difference क्या बता vector a divided by mod of a अगर cross multiply कर देए तो आप देख रहे कि mod of a multiplied by unit vector gives you vector quantity क्या मतलब हुआ देखे अगर कोई एक vector quantity का magnitude दिया हुआ है किसी vector quantity का magnitude दिया है और आप उसको vector में convert करना चाहते है तो जिस direction में quantity act कर रही है उस direction orthogonal orthogonal ये चीज़े इंटर में नहीं बताई गई होँगी लगबग नहीं बताई जाती बताई भी जाती ऐसा नहीं बताई नहीं जाती orthogonal unit vector orthogonal का मतलब क्या होता orthogonal इस word का मतलब क्या होता बताय گیا یہ ہے نہیں معلوم پرپنڈکولر ایسے یونٹ ویکٹر جو آپس میں پرپنڈکولر ہوں تو ہم جانتے ہیں x-axis کے لانگ y-axis z-axis یہ تینوں ایکسز آپس میں ہوتے ہیں پرپنڈکولر تو ان کے along جو یونٹ ویکٹر ہوتے ہیں ان کو نام کیا دیا گیا آرثوکونل تو لکھیں the unit vector along x y and z-axis the unit vectors along x y and z-axis are known as orthogonal unit vectors orthogonal unit vectors ٹھیک ہے denoted by i cap j cap k cap respectively i cap j cap k cap respectively یہ i cap یہ j cap یہ k cap ابھی دیکھا ہوگا i j cap ہمارا کمال i i i i کر کے اتنا لوگ چلال i i i i کرے لگ ہوا اتنے آئی آگئے کہ جیسے ٹھیک ہے اب اس concept کو آپ سمجھئے ہم نے کیا کہا کسی magnitude کو کوئی vector quantity کا magnitude دیا ہم کہیں 5 kg اچھا 5 kg ہے نکالو vector quantity نہیں ہم کہیں 5 newton تو vector quantity کا magnitude ہے تو کسی vector quantity کا magnitude دیا ہوا ہے اور آپ اس کو vector میں convert کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ بتائی گیا کہ جس direction میں وہ quantity کر رہی ہے اس direction کے unit vector سے multiply کر دو جیسے میں آپ سے کہوں کہ کسی body میں force act کر رہا ہے 5 newton کا actually what is this this is a magnitude of force you want to convert into vector form کیا طریقہ ہوتا ہے تو اگر میں کہوں کہ this force is acting along x axis تو مطلب x axis کے کیا ہوتا ہے بھائی icap ہوتا ہم نے کیا کہا magnitude multiplied by the unit vector gives you the vector quantity تو if you multiply 5 with icap تو this will give you the vector quantity یہ طریقہ ہو گیا مال کوئی body y direction میں جا رہی ہے with the speed of 3 meter per second with the velocity of 3 meter per second تو 3 velocity is along y axis just multiply this quantity with the unit vector of y axis تو this becomes 3 j cap and this will give you the vector quantity تو body just direction میں کوئی quantity act کر رہی ہے اس direction کے unit vector سے multiply کر دو کبھی کبھی کیا ہوتا یہ تو standard value ہے کبھی کبھی ایسا نہیں معلوم ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا جب couloms laugara کو اپنے پڑھا vector form میں تو r kelang act کر رہا تھا ہم r caps multiply کر دیتے تھے تو بن جاتا تھا vector party ٹھیک ہے نہیں ڈہی ڈہی نیکس لکھیں null vector null vector are zero vector نام سے لگ رہا the vector whose magnitude is zero the is known as zero vector or null vector جو بھی number ہے اس کا دیکھ لی گا null vector null vector یا zero vector zero vector اب question یہ اٹھتا ہے جب وہ zero ہی vector ہے اس کی ضرورت کیا ہے کچھ نہیں ہے اس کا نام دی پڑ ہے کچھ نہیں ہے کیا ضرورت ہے سمجھ گا ایک body یہاں سے چلی ٹھیک ہے اور ادھر دو میٹر گئی ادھر تین میٹر گئی ادھر چار میٹر گئی ادھر پھر آ گئی تین میٹر جو بھی ہے میں rectangle ایسے بنا ہوا میں تو ایک چلی او سے گئی تھی اور واپس او پھر آگئی کتنی ڈسٹنس کبر کی کتنی ڈسٹنس کبر کی تین دو پانچ چاہ نو تین تین چھ دو آٹھ چھ دو بارہ بارہ میٹر کتنا displacement ہوا very good and you are calculating displacement what is the definition of displacement displacement کی definition کیا ہوتی ہے the shortest distance between initial and final position ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نا اور او پہ کوئی body ہے اور لڈ کے او پہ آگئی تو اس کا final position بھی او ہے initial position بھی او ہے تو displacement کیا ہوگا اور آپ سوچ رہے کیا answer دے آپ نے سوچ کہ اتنا بڑی displacement اتنا بڑی heading اور answer 0 کسے ہو سکتا ہے کبھی عجیب ہوتا ہے کہ اس کی value بڑی بتا دیا جائے تو آپ کو displacement نکالنا ہے تو 0 ہوتا ہے اور یہ vector quantity ہے تو اس کا مطلب مجھے اس کو vector اور localized vector localized vector a vector whose initial point is fixed a vector whose initial point is fixed is called fixed vector is called fixed vector or localized vector fixed vector or localized vector جیسے کچھ لوگ کوئی سڑک پہ کوئی جا رہا تو اس سے دکھاتے دکھاتے نا لوکل کا ہوں مطلب اس کی initial point fix ہے ایسا بولتے ہے نا تو اسے localized vector کہتے ہیں یعنی کسی point پہ دکھا رہے ہو تو کیسے vectors ہیں یہ ان سب vectors کا ایک initial point fix ہو گیا یہ localized vector ہو گئے یہ vector a اور b c جیسے جیسے میں اگزامپل اس کا دے دوں force جب force آپ apply کروگے تو اس کا initial point ہوگا کہا پہ آپ force apply کر رہے ہو تو آپ نے دیوال پہ force apply کیا وہ displacement ہوا نہیں ہوا ایک الگ بات ہے کیونکہ force کے لئے کہا جاتا ہے کہ push ya pull ہوتا ہے جو بوڈی کو ڈسپلیس کرنے کی ٹنڈنسی رکھے کر دے نہ کر دے اللہ کیو ایسا نہیں کری دے اس کا مطبب ایک starting point ہے اس کا localize vector کہتے ہے next لیکھے free vector free vector free vector جس کا initial point fix نہیں ہوتا ہے the vector whose initial point is not fixed the vector whose initial point not fixed is called free vectors یا non localized vector free vector or non localized vector is non localized vector جیسے velocity velocity non localized vector ھیک ھیک next position vector position vector and displacement vector ایک ہی ساتھ آئے گا position vector and displacement vector کیا ہوتا ہے سمجھئے آپ کو کسی point کا location بتانا ہے ابھی ہم نے کہا بھر آپ لکھ نوک کی بارے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے 60 km ہے آپ نہیں پہنچ پائیں گے پھر آپ نے پول کے اوپر آپ نے گئے اور آپ نے دادیا ہر دو ایک طرف پہنچ گئے 60 km تو ہر دو یہاں بورڈ لگا ہوا ہے اچھا تو ایسا کرو تو اسی radius اسی circumference چلنا شروع کرو پہنچ جاؤ گے لکھنو تو ہم کو بتانا پڑے گا نا 60 km کہاں سے اور کس direction میں ٹھیک ہے تو جب کسی کوئی point ہوتا ہے تو اس کا position بتانا ہے تو آپ کو اس کے لئے origin لینا پڑے گا تو position vector a کا کیا ہوگا کوئی دوسرا point ہے مان لیا اس کا کیا ہوگا position vector ob تو یعنی کی اگر آپ سے کہا جائے position vector of a تو آپ کہیں گے that is o a ہم کہیں position vector of b تو آپ کہیں گے that is ob ٹھیک ہے اور a سے بھی یہ displacement vector ہے جو a b ہے وہ ہے displacement vector displacement ٹھیک کیسے نکالے ہم تو vector addition تو ابھی ہم نے نہیں بتایا لیکن اب انٹر میں پڑھ کے آئے ہیں کیا دیکھ رہا ہے o a plus a b براؤر o b تو اگر ہم a b کی value نکالیں تو کیا a b کو ob minus o a لکھا جا سکتا ہے تو یہ ہوگیا آپ کا position vector of b minus position vector of a تو یہ آپ کا displacement vector ہو گیا جا کر کے تو یہ vector کا intro ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے vector اب آپ کہیں گے scalar کا types of scalar scalar کا types ہوتا ہے magnitude ہوتا ہے وہ تو اس میں direction ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کریں گے کہ vectors کو add کیسے کیا جاتا ہے operations کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے minus کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ vector addition arithmetic rule کیسے کی طرح تھوڑی ہوتا ہے 3 plus 4 is equal to 7 کر دیجئے اس کا الگ نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو multiply کیسے کرتے ہیں یہ سب بہت ساری concept ہیں یہ سب آپ inter میں پڑ چکے ہیں لیکن دوبارہ اس کو تھوڑا سا screen کیا گیا سنجھ میں آگئی بات نہیں آگئی موسیقی